بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فہیم اختر ناظرین آج ہم بات کریں گے وزیراعظم عمران خان کا جو ووٹ آف کانفیڈنس کے بعد پہلا دن ہے اس کے اندر کیا وزیراعظم کی مسروفیات رہی اور وزیراعظم عمران خان نے کن چیزوں کے اوپر آج زیادہ فوکس کیے رکھا اور وہ جو غلطیاں پچھلے اڑھائی سال میں پی ٹی آئی کی طرف سے ہوئی ہیں کیا ان کو دہرانے کی یا پھر ان کو ختم کرنے کی کے حوالے سے انہوں نے اپنے کیا اس ڈریکشن کی طرف قدم رکھا ہے یا نہیں رکھا اور دو تین بڑے اہم اجلاس وزیراعظم عمران خان نے چیئر کی ہیں اس کا حوال آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو اب تک کی جو سب سے بڑی خبر سامنے آئی ہے وہی آئی ہے کہ سینٹ انتخابات دو ہزار ہیکیس میں جو پی ٹی آئی کو اسلام آباد کی جنرل لشست کے اوپر یوسف رضا گلانی کے ہاتھوں شکست ہوئی تھی اس کے اوپر جو تحریک انصاف نے ایک درخواست دائر کی تھی لیکن کمیشن آف پاکستان میں کہ یوسف رضا گلانی کو نااہل کیا جائے ان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن روکا جائے علی حیدر گلانی جنرل نے ویڈیو میں مختلف ایم این ایز کو ووٹ خراب کرنے کا اور ان کو برائب کرنے کی پیشکش کر رہے ہیں یا ان کو رشوہ دینے کی پیشکش کر رہے ہیں اور ان کے بس ووٹ خرید رہے ہیں اس کی جو ڈاکومنٹس یا پھر ایویڈنسز جو جمعہ کرائے تھے اس کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے گیارہ مارچ کو تاریخ فکس کی تھی لیکن آج کامل شوزب، ملکہ علی بخاری اور فروغ حبیب انہوں نے درخواست دائر کی اور کہ اس کو جلدی سمات کے لئے مقرر کیا جائے تو آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کیس کی سمات مقرر کر دی ہے اب جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تب یعنی کہ کل منگل والے دن الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کیس کی سمات کرے گا تو شروع میں یہ بریکنگ نیوز میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر لی جائے اور اب چلتے ہیں وزیراعظم عمران خان کی روٹین کے آج کہ ووٹ آف کانفیڈنس حاصل کرنے کے بعد عمران خان کا کانفیڈنس لیول کیا تھا اور جو چیزیں انہوں نے اپنی سپیچ میں کہیں تھی اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے بعد کیا ان ڈیریکشنز کی طرف عمران خان نے قدم رکھا ہے یا نہیں رکھا بالکل رکھا ہے آج وزیراعظم نے مجبوری طور پر پانچ مختلف اجلاسوں کی صدارت کی ہے اور تین جو اجلاس تھے ایک تو ان کی وہ پولٹیکل ایک پولٹیکل معاملات سے متعلق تھا لیکن تین دو اجلاس ایسے تھے جو براہ راست امامی مسائل سے متعلق تھے وزیراعظم عمران خان نے اپنے جو کانفیجنس حاصل کرنے کے بعد یا پھر ووٹ آف کانفیجنس حاصل کرنے کے بعد جو اظہار خیال کیا تھا تو اس میں عمران خان صاحب نے دو تین چیزوں کے اوپر بڑا فوکس کیا تھا مہنگائی کے اوپر فوکس کیا تھا اور ڈیلیوری بہتر کرنے کے حوالے سے ہیلتھ انیشیٹیو سے متعلق اور پاور کے اوپر بڑی انہوں نے بات کی تھی تو آج انہی چیزوں کو لے کر آج ان عمران خان نے تین مختلف جلاسوں کی صدارت کی ہے پہلے جلاس انہوں نے جو غریب متوسط اور کم عمدنیوارے لوگوں کو براہراز سبسیڈی دینے سے متعلق جو ایک فوڈ سٹیم پروگرام احساس کفالت پروگرام کے تحت شروع کیا جا رہا ہے اس پر بریفنگ لی وزیراعظم کو جو نو منتخب سینیٹر ہیں احساس پروگرام کی جو چیئر پرسن بھی ہیں سانیہ نشتر انہوں نے وزیراعظم کو بریفنگ دی اور جو فوڈ سٹیم پروگرام ہے اس کے تحت جو لوگوں کو کھانا فرام کرنا ہے یا ان کو براہراز سبسیڈی فرام کرنی ہے اس سے متعلق انہوں نے بریفنگ دی اور وزیراعظم مدان خان نے اس پروگرام کو کافی خوشاند قرار دیا ہے اور تمام تر ڈیٹا اگلے جلاس میں انہوں نے طلب کیا ہے کہ کتنے لوگوں تک اس کی ریچ ہو سکتی ہے اور کس کے سیریے میں کتنی ریچ ہونی چاہیے افیسرز کو کہا کہ آپ اس کے اوہے حوالے سے تمام تر ڈیٹیلز جو ہیں وہ بریک اپ بھی اور تمام جو اس کا پیپر ورک ہے وہ بھی مکمل کر اس کے اوپر مفصل تفصیل دیں دوسرا جلاس وزیراعظم مدان خان نے مہنگائی کی اوپر لیا مہنگائی اور اشیاء ضروریہ کی جو فراہمی کو یقینی بنانا ہے اس کے اوپر وزیراعظم مدان خان نے جلاس کو چیئر کیا یہ جلاس چار بجے ہوا اور اسے جلاس میں چیف سیکٹریز نے شرکت کی ہے فاقی وزراء نے محمدین نے جو متلکہ سیکٹریز ہیں انہوں نے شرکت کی ہے اور تمام وہ جو سٹیک ہولڈرز یا پھر ریلیمنٹ جو آثارٹیز ہیں ان کے نمہنگان نے آج اس کے جلاس میں شرکت کی ہے اور یہ بڑا سیمبولک ہے ظاہر ہے ہو سکتا تھا وزیراعظم مدان خان کسی اور ایشو کے اوپر بھی صدارت کر سکتے تھے لیکن انہوں نے مہنگائی کو پکڑا کیونکہ قوم اسمبلی کے جلاس میں وزیراعظم مدان خان نے واضح طور پر کہا تھا کہ جو مہنگائی ہے یہ بسیکلی ایک بڑا چینج ہے عوام کو بھی اس میں پریشانی ہے اور حکومت کی اس میں بھی بدنامی ہوتی ہے مہنگائی کو انہوں نے مدان خان نے تین چار چیزوں کو پرکھا ایک کہ آٹا مہنگا نہیں ہونا چاہیے چینی مہنگی نہیں ہونی چاہیے گندوں کی دستیابی کوئی یقینی بنایا جانا چاہیے پیٹولیو مسنوات کی قیمتوں میں ایسا چیتنا اضافہ نہیں ہونا چاہیے اور سب سے اہم چیز جو خردنی تیل ہے تیل ہو گیا یا پھر گھی انڈسٹری جو کہ یہ ہماری انڈسٹری ہے اس کی قیمتیں یہ چار پانچ چیزیں اگر ان چیزوں کے اوپر اگر کوئی پالیسی مرتب کر لی جائے آٹے کی قیمت بڑھنے نہ دی جائے اس کی فراہمی کوئی یقینی بنایا جائے چینی کی جو ایکچول قیمت ہے اگر اس کی اوپر اس کے ویلیبلیٹی کرا دی جائے تو بہت سارے جو پرابلمز ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں پیٹولیو مسنوات کی قیمتوں کے اوپر بہت زیادہ آپ نے لیویز لگائی ہوئی ہیں گورنمنٹ نے اگر اس کو تھوڑا سا کم کریں پیٹولیو مسنوات کی قیمتیں بھی اگر کنٹرول میں آ جائیں تو اس سے بھی بہت ساری مہنگائی ختم ہو سکتی ہے اور ساتھ میں اور ساتھ میں جو خردنی تیل ہے یا پھر کوکنگ آئل اور جی گھی ہے ان کی قیمتوں کو بھی ریگولیٹ اگر کر لیا جائے تو مہنگائی جڑ سے نیچے پھیرے گی آئے گی اور نہ صرف مہنگائی کم ہوگی بلکہ حکومت کا جو اعتماد ہے عوام کا حکومت کے اوپر اعتماد ہے وہ بھی بڑھے گا اور عمران خان کو اس وقت جو سب سے بڑا تھریٹ ہے تھریٹ گورنمنٹ کو عمران خان کی گورنمنٹ کو سب سے بڑا تھریٹ اپوزیشن یا پی ڈی ایم نہیں ہے عمران خان کی گورنمنٹ کو سب سے بڑا تھریٹ جو پریشانی یا پھر عوام کی طرف سے جو پریشانی ہے وہ مہنگائی ہے دیکھیں پانچ سات عوامل سے مہنگائی بڑھ رہی ہے پیٹوریم پراسز اوپر ہو رہی ہیں آٹا مہنگا ہو گیا ہے چینی مہنگی ہو گئی ہیں دالے مہنگی ہو گئی ہیں خردنی تیل پوکنگ آئل گھی یہ سارا مہنگا ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے امپورٹن فیکٹر ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ان ساری چیزوں سے بھی کچھ بڑھ گئے ہیں وہ ہے گیس اور بجلی کی جو بلز ہیں اگر ان کو بھی ریگولیٹ کر لیا جائے اور بہتری کر بھی رہے ہیں آئی پی پی کے ساتھ کونٹریکٹس ہو رہے ہیں ایل این جی کے اوپر بھی نیگوسییشنز ہوئی ہیں قطر کے ساتھ اور کم قیمت کے اوپر جو پاکستان نے دوبارہ کونٹریکٹس کی ہیں آئی پی پیس کے ساتھ بھی دوبارہ کونٹریکٹس کی ہیں اس کے دور رس نتائج ہوں گے تو کوششیں مطلب آج پاور کے بھی جلاز کیا مہنگائی کے بھی جلاز کیا اور وزیراعظم عمران خان نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ مجھے آپ نے بریفنگ سے کام نہیں چلوانا لانگ ٹرم سولوشنز دیں آؤٹ آف دا باکس تجاویز لے کے آئیں آپ کی یہ ذمہ داری ہے سارے آفیسرز کو کہا آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ نے کس طریقے سے اس کو ریگولیٹ کرنا ہے ساتھ میں وزیراعظم عمران خان نے کئی دفعہ کہا کہ جو بیسیکلی جو کمیٹیز ہوتی ہیں جو ڈسٹرک اڈمسٹریشن ہیں ان کا زیادہ فعال ہونے سے غیر فعال ہونے کی وجہ سے مسائل ہوئے ہیں ان کو زیادہ فعال کرنا ہوگا ظاہر ہے پنجاب میں اور قیبر پختونخواہ میں جو کمیٹیز تھیں ان کو غیر ان کو ختم کیا جا رہا ہے یا پھر کیا ایک آرڈر دیا تھا پراملسٹ عمران خان نے اس کے اصولی منظوری دی تھی اب پتہ نہیں اس کی کیا سیچویشن ہے وہ سوبوں سے چیک کرنا پڑے گا کیا وہ دوبارہ فعال ہوئی ہیں یا پھر وہی پوزیشن ہے تو ان کو بھی فعال کرنا ہوگا سبائی حکومتوں کو بھی اپنی ذمہ داری لینی ہوگی اور جو ڈسٹرک ایڈمسٹیشن ہے ان کو بھی تھوڑا سا احساس کرنا ہوگا تو پھر ہی جا کے یہ مہنگائی کے جو میس ہے یہ ختم ہوگا پرالاج پراملسٹر نے دو ٹوک الفاظ میں سارے افیسرز کو کہا ہے کہ آپ نے آؤٹ آف دا باکس سولوشنز دینے ہیں کسی طور پر بھی عوام کے اوپر بوجھ نہیں ڈالا جائے گا ٹیکسس کی شرح کی اوپر بھی پراملسٹر نے بات کی کہ جو ڈریکٹ ٹیکسس ہیں ان کو بھی کم کیا جائے گا لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ایک بیلنس رہے گا کہ ظاہر پاکستان کی جو ریاست کی جو آمدنی ہے وہ ٹیکسس سے آتی ہے تو اس میں بھی کچھ فرق نہ آ جائے کرزے واپس کرنے ہیں اور بھی مسائل ہیں برحال ہر طریقے سے پراملسٹر عمران خان نے کہا اس کے اوپر کوشش کریں گے ایک اور پلٹیکل اجلاس ہوا ترجمانوں کے جلاس میں وزیراعظم عمران خان نے آج ایک بار پھر ان کی توپوں گر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اوپر تھا عمران خان نے کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو دوہرہ میار ہے وہ آیاں ہوا ہے ان نے پچھتر ڈسکا کا زمین انتخاب دو لفظ لے کے دیے وہاں پہ مسلم لیگ نون کی امیدوار نے تو الیکشن کمیشن الیکشن کل ادم قرار دے دیا لیکن تحریک انصاف نے سینٹ انتخابات کو شفاف بنانے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان میں رجوع کیا سپریم کورٹ سے ان کو فیور میں فیصلہ بھی مل گیا لیکن اس کے بعد کیا ہوا سپریم کورٹ کے فیصلے پر ایمپلیمنٹیشن نہیں ہوئی اور چور ڈاکو کرپٹ اور کرپشنز کے پیسز الیکشن لڑنے والے ایک بار پھر سینٹر بن گئے ہیں اب اسی پیسے کے بلبودے پر عمران کان کہتے ہیں کہ وہ چیئرمنٹ سینٹ کے لیے بھی کوششیں کر رہے ہیں لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان تحریک انصاف میں مسلسل درخواستوں کے اوپر کوئی کاروائی نہیں کر رہا میں نے پہلے انٹرو میں بتایا کہ الیکشن کمیشن نے آج اس کیس کو فکس کیا ہے برحال اس وقت تک کیس فکس نہیں ہوا تا جب پرائم رسٹر عمران کان نے اپر دنکید کی تھی وزیراعظم نے کہا کہ ہم سینٹ کی ایک نشیس ضرور ہا رہے ہیں لیکن ہمارا بیانیا جو ہے وہ جیت چکا ہے اور بیانیا ہمارا یہی تھا کہ انتخابات میں پیسہ چلتا ہے اور یہ سارے یہ جو کرپٹ ٹولا ہے اسی پیسے کے ذریعے متخب ہو کر اقدار میں آتی ہیں پیسہ لوٹتی ہیں پھر لوٹا ہوا ہے پیسے پھر اقدار میں آنے کے لیے خرچ کرتے ہیں پرائم رسٹر عمران خان نے کہا کہ ان کے سینٹرز کو افرس کی جا رہی ہیں پوزیشن کی طرف سے کہ یوسف رضاگلانی کو امیدوار بنائے تو ان کو سپورٹ کریں اور انہیں کہا مجھے سارا پتہ ہے قوم کے سامنے یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں اور صادق سنجرانی وہ پورا امید ہیں کہ صادق سنجرانی یوسف رضاگلانی کو شکست دیں گے ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ایک خبر کے ساتھ حاضر ہوں گا سبتہ مجھے اجازت دیجئے اپنا اور اپنے چانے والوں کو بہت سارا خیال رکھیں اللہ ہم سب کا حامین حصیر ہو